نمسکار خبر اترکن دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ گورو راجویندر بولٹین کی شروعات کرتے ہیں مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے ویتیہی مٹ ویتیا کے سمبند میں بیٹھا کی اور جس میں سی ایم نے ادھکاریوں کو نردیش دیئے کہ راج میں راجسو بردھی کے لیے سبھی ویبھاگ انویٹیو پریاس کرے ساتھی ویبھاگ راجسو بڑھانے کے لیے نئے شروعاتوں کا ویشے استھیان دیں اور جن یوزناوں پر کارکیا جا رہا ہے ان میں راجسو پرابطی بڑھانے کی دشاہ میں ویبھاگی یہ سچے ویشے استھیان دیں انہوں نے کہا کہ کر سنگرہڑ پرکریہ میں اور صدھار کے ساتھ ہی کرچوری روکنے کے لیے نیامیت کڑے قدم اٹھائے جائیں یہ سنشت کیا جائے کہ وکاس اور جنہیت سے جڑے ویبھن کاریوں کا آمجن کو پورا لاپ ملے سواجہ سبردھی کو لے کر یہ نردیش دیئے گئے ہیں سیم دھامی کے اردکاریوں کے ساتھ میں بیٹک ہوئی اور بیٹک میں کرچوری کو لے کر بھی یہاں پر انہوں نے کڑے نردیش دیئے ہیں راجسو بردھی کو لے کر بھی یہاں پر اردکاریوں کو نردیش دیئے گئے ہیں سبی بیبھاگ انویویٹیو کارک کریں یہ دھامی کی طرف سے کہا گیا ہے نیویٹیو انویویٹیو پریاس کرنے کے سبی بیبھاگوں سے کہا گیا ہے ادھر اتراخن کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کے نیترات میں راج میں سوستے کانون بیوستہ کو سدرن بنانے ہیتو نردن تر پریاس کیے جو آ رہے ہیں حال ہی میں سوشل میڈیا پر ہوتیل اور دھابوں جیسے ویو سائک سنستانوں میں خادپدارتوں میں تھوکنے کی گھٹناوں کے وائرل ہونے کے بعد مکہ منتری کے سنگیان میں یہ معاملہ آتے ہی ان کے نردیش آنسار پولیس مہاندیشک ابنب کمار نے سخت کاربائی کرنے کا آدیش دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی کے میڈیا پرباری مانویر سیح چوہان کا کہنا ہے کہ پردیش میں کوئی بھی اپریے گھٹنا اور ارازک تکتوں پر سرکار کی پینی نظر ہے اور ہمارے پردیش کے مکہ منتری پردیش کے ہٹ میں کارے کر رہے ہیں نشط روپ سے ایسے ککریت کرنے والے لوگوں کو کسی بھی حالت میں چھما نہیں کیا جا جاتا ہے اور اس کے لئے میں آدھنی مکہ منتری پوشکا سنگھ دھامی جی کا اور پورے پولیس پرساسن کا دھنیواد کرتا ہوں کہ ان کے دوارہ اس پر کڑی کاروائی کی جا رہی ہے اور ایسے لوگوں کو جو بھی دوشی پاہے جاتے ہیں ان کو سکھ 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 سجا ملنی چاہتے ہیں لیس بیچ بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں بڑی خبر دیرہ دون سے ہے جہاں پر خادر سر رکشہ بیبھاگنے کی ایڈوائزری جاری تو خادر پدارت بیشنے والوں کے لئے پہچان پترہ انوار رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں خادر سر رکشہ آئیت آر راجی شنے ر Mile 듣 جاری کیا ہے وقت کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں خادر سر رکشہ بیبھاگنے کی ایڈوائزری جاری کی ہے درابین سے اس وقت کی بڑی خبر خادش سرکشہ ویباغ نے ایڈوائزری جاری کی خادش پدارت بھیشنے والوں کے لیے پہچان پتر انوار کر دیا گیا ہے خادش سرکشہ آئیک آر راجیش نے ایڈوائزری کو جاری کیا ہے تب پہچان پتر انوار کر دیا گیا ہے خادش سرکشہ ویباغ کی طرف سے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ اب پہچان پتر انوار رہے ہیں خادش دارت بھیشنے والوں کے لیے پہچان پتر انوار رہے ہیں اور آر راجیش نے یہ جانکاری سازہ کی ہے اس وقت کی بڑی خبر دہرابین سے اب تک پہچا رہے ہیں خادش دارت بھیشنے والوں کے لیے پہچان پتر انوار رہے ہیں ادھر اتراخن میں لنبے سمیہ سے سشکت بھو کانون کی مانگ چل رہی ہے جس پر اب سرکار کمبھیر نظر آ رہی ہے حال ہی نے لینیتال میں اترپردیش کے دیدھائی کرگوراج پتاپ سیہ کی پتنی کے نام پر پنجکرت آدھے ہیکٹیر سے ادھک کسی بھومی جبت کر لی گئی کیونکہ جس ادیش سے یہ جمین لی گئی تھی اس کے لیے جمین کا اپیوگ نہیں کیا جو رہا تھا بتا دے کہ سرکار دورہ اٹھائے گئے اس قدم پر پورو مکہ منتری حریش راوت نے پرتکریہ دی ہے ساتھے انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار اٹھارے میں جو مہاپاپ آپ کی سرکار نے کیا تھا اس کو دھونے میں چار پانچ سال لگ گئے جلدی اس پاپ کو دھو کر اچھا بھو کانون لاؤ جو کہ ویاپک ہونا چاہیے جس میں بھو سدھار بھو پیوگ جیسے کئی پہلوں کو دھیان میں رکھا جائے دے آ رہے ہیں تو میں کہوں گا دیر کردی حجور آتے آتے اور یہ تو تمہارا ہی پاپ تھا دوہزار اٹھارے میں جو مہاپاپ ہماری سرکار نے کیا تھا اس کو دھونے میں آپ کو چار پانچ سال لگ گئے اور اب جتنا بھلم کروگے اتنا ہوگا پاپ آپ کے سر پر بھی چڑھتا جائے گا اس لئے جلدی دھو آپ کو جلدی ایک اچھا بھو کانون لاؤ اور وہ بھو کانون بیاپک ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ جمینوں کی خرید سے ہی سمند ہے مجھے پی نے کیدارنات اپشناو کو لے کر امیدواروں کے ناموں کا پینل سب سمتی سے کیندریے پارلیمنٹری بورڈ کو بھیج دیا ہے وہیں پردیش میڈیا پرباری منویر سینچوہان کے مطاوک پردیش پرباری اور راستریہ مہامنتری دشانت گوتم موکہ منتری پشکر سنگھ دھامی اور پردیش عددیکش راجی سوا سانسد مہندر بھٹ کی موجودگی میں راجی پارلیمنٹری بورڈ کی برشول بیٹھک آئی جتھوڑ اس بیٹھک میں رد پریاگ میں سنگھتھن کے مادہم سے کیدارنات ویدھان سوا کو لے کر سامنے آئے امیدواروں کے پینل پر چرچہ کی گئی پینل میں آئے سبھی ناموں پر چھتریہ ساماجک اور سانگھنک پہنوں پر وستار سے لشار ہوا جس کے بعد پارلیمنٹری بورڈ کے سبھی سدسوں نے سرب سمتی سے سبھی ناموں کو کیندریے پارلیمنٹری بورڈ بھیجنے کا نینہ لیا اور بورڈ نے پردیش سدسوں دیکش کو سمبھابیت امیدواروں کے ناموں کے اس پینل کو کیندریے نیترط کے سمکش پرستط کرنے کے لیے عادی کرت کیا کیندریے پارلیمنٹری بورڈ کے سمکش جو ہے کیدارنات اکچناو کے لیے ایک پینل تیار کیا گیا تھا ناموں کا جس میں کہ کیندریے پارلیمنٹری بورڈ کے سمکش جو ہے ان ناموں کے پینل کو بھیجا گیا جس میں کہ ورچول بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا اندر کانگریس کی موقع پردیش پروکتہ گرمہ مہرہ دسونی نے کہا کہ بی جے پی کے ایک نیتہ جو آج کل کیدارنات اکچناو کو لے کر کافی سکریے دکھائی دے رہے ہیں ان کی منسہ صاف نظر آ رہی ہے وہ اکچناو میں پارلٹی کو اپنی دعویداری پیش کرنے کا کام کر رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بی جے پی چاہے کسی کو بھی ٹکٹ دے جس طریقے سے بی جے پی کا فرجی ہندوط کا چہرہ ادرنات اور آی ادھا میں جنتہ کے سامنے آیا اور جنتہ نے انہیں نکا رہا ہے ویسے ہی کدارنات اکچناو میں بھی کدارنات کی جنتہ ان کو آئینہ دکھانے کا کام کرے گی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں جو ٹکٹ کے دعویدار آپ کو دکھ رہے ہیں آپ دیکھئے گا کی ایک اور ہی ویکٹی تیاری کر رہا وہاں سے جو اچانک سے کدارنات کے لیے بڑا شبچنتک ہو گئے ہیں بڑا سنسٹیو ہو گئے ہیں اور کدارنات کو لے کر بہت سارے بیان ان کے سامنے آ رہے ہیں ایسے میں مجھے لگتا ہے یہ بھاجپا کا اندرونی میٹر ہے وہ کس کو ٹکٹ دیتی ہے لیکن وہ کسی کو بھی زمین پر اتار رہے ہیں جس طرح صرف بدرنات میں پٹکنی تھی کانگریس پارٹی نے اور ایوگیاں میں جس طرح سے موپی کھائی ہے بھاجپا نے ان کا پرجی اور چھد نمیندت کو جو سامنے آیا ہے اور یہ بے نکاب ہو گئے ہیں جس ہندو پناتن دھم کی آل لے کر یہ چناؤ لڑتے ہیں راجمیتی کرتے ہیں ادھر کے لینات ویدانسوا سیٹ پر اپشناو کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے 20 نومبر کو ویدانسوا سیٹ پر ووٹنگ ہونی ہے اور جبکی 23 نومبر کو پرنام آئیں گے 29 اکٹوبر کو ناوانکن اور جو ہے اکٹوبر کو ناوانکن اور چار نومبر تک نام واپسی کا موقع ملے گا لگوک 92 ہزار مداتا والے کدانات ویدانسوا میں جبنگر ویدھائک شہلہ رانی راوت کی ندن کے بعد اپشناو ہوگا جس کو لے کر بھاجپا میں اپنی پوری تیاریہ کی بات کہی ہے تو 20 نومبر کو متدان ہونا ہے کدانات ویدانسوا کو لے کر تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں کہ 20 نومبر کو متدان ہوگا اپشناو میں بی جے پی کے تیاریاں تیج دکھائی دے رہی ہیں جس میں کہ انہوں نے ساتھ طور پر بی جے پی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہماری تیاریں پوری طریقے سے پورٹ کر لی گئی ہیں تیج کو نتیج رہیں گے مجھے لگتا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ ایک کمان تائے کرے گا اب جلدی ہی مجھے لگتا ہے کہ آج آپ صحیح تا لگی کہ دانہ ویدانسوا ہے اور حکمتہ پالتگر پورا منوگل سے ہر ایک کاریکر تا تیار ہے وہاں چلاؤ لڑنے کے لئے اندر اترہ کن کی دانہ ویدانسوا سیٹ پر ہونے جا رہے اپچناو کا شنکھناد ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ بیس نومبر کو قیدارنات حکشناو کے لئے مددان ہونا ہے جس کو لے کر بی جے پی نے تیاریاں تیج کر دی ہیں بی جے پی پردیش میڈیا پرباری منویر چوہان کا کہنا ہے کہ اترہ کن کی جنتہ نے ہمیشہ سے بی جے پی کو اپنا اپار جن سمرتن دیا ہے اور قیدار گھاٹی کا سمپور بکاس ٹاولین جن کی سرکار نے کیا ہے بی جے پی پردیش میڈیا پرباری کا بیان ہے انہوں نے کہا ہے کہ قیدارنات ویدانسوا سیٹ پر جو اپچناو ہونا ہے اس میں جو ہے بی جے پی نے پوری طریقے سے اپنی کمر کسلی ہے تیاریاں تیج کر دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ قیدار گھاٹی کا بکاس ٹاولین جن کی سرکار نے کیا ہے اس لیے ہمیشہ سے ہی قیدار گھاٹی کے لوگوں کا جن سمرتن جن اشیروات ہمیشہ بھاج پاک کو ملتا رہا ہے کسی پرکار کی کوئی چنوٹی نہیں ہے اتراخن کی جنتہ نے ہمیشہ بھاجنٹا پارٹی کو اپنا اپار جن سمرتن دیا ہے اور قیدار گھاٹی جس کا سمپون بکاس سربانگین بکاس ہماری ڈولین جن کی سرکار کے دوارہ کیا گیا ہے آجیں نیند بھائی مودی جی کے دوارہ قیدارنات کا پنیرما کر کے پورے بشوبر میں ایک نئی پہچان دینے کا جو کام کیا گیا ہے آجیں ہمارے مکہمتری جی کے دوارہ جو قیدار گھاٹی کے سمپون بکاس کے لیے ہر گاؤں ہر محلے کے بکاس کے لیے لگاتار وہاں کاجے کیا جا رہا ہے تو نشط روپ سے جو قیدارنات کا جو اپسنا ہوگا یہ ہمارے پردیش کے لیے نہیں ہندر رازدانی دہرادون کے لگ بھگ چھ ہزار چھوٹے بڑے پرتشتانوں کو نگر نگم نے اس سال نوٹس جاری کیے ہیں اس کے بعد عدیق شک نگر نگم دھرمیش پینیولی نے بتایا کہ پچھلے سال کی اگر بات کریں تو نگر نگم نے ساٹھ کروڑ روپے کر وصولی کا ٹارگیٹ رکھا تھا اس بار ساٹھ کروڑ سے تھوڑا زیادہ کا ٹارگیٹ نگر نگم نے رکھا ہے اور اگر بات کریں ابھی تک سب ہی چھوٹے بڑے پرتشتانوں سے تو تیس کروڑ روپے کا کر وصولہ جا چکا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لگ بھگ چھ ہزار چھوٹے بڑے پرتشتانوں کو نوٹس نگر نگم نے بھیج دیئے تھے اس کے علاوہ ڈیفولٹرز کی سوچی کو بھی تیار کیا جا رہا ہے ان کو بھی جلد ہی نوٹس جاری کیے جائیں گے نگر نگم نے نوٹس جاری کر دیا ہے کرب وصولی کو لے کر جس طریقے سوڑوں نے کہا تیس کروڑ چردک کا جو ہے یہاں کرب وصولی کی جات چکی ہے اور چھوٹے بڑے پرتشتانوں کو نوٹس نگر نگم کی ادک چکی ہے جانکاری دی کہ ان کو بھیج دیا گیا ہے جو ہمارا ٹارگٹ تھا ٹارگٹ کے ساتھ اس میں لگتاک تقریباً ساٹھ کروڑ روپے کی وصولی ہوئی تھی اور اسی کرم میں اس سال جو ہم نے اس کو ٹارگٹ کو تھوڑس انکریز کرنے کا دوگ کیا ہوا ہے اور جس کے کرم میں ادھی تک ہم کو نگر نگم کو ٹیس کروڑ روپے کے راجسوں کی تاپتی ہو چکی ہے اور اسی کرم میں جو ابھی ہمارے کمرشل اسٹیبیشمنٹ ہے جن سے لگتاک میں ٹیس سے چالیس کروڑ روپے سالانہ انکم ہوتی ہے ان سبی کو جو یہاں سے بل جا چکے ہیں لبک چھے سے ساپ ہزار قریباً پوپٹیز ایسی ہیں جن کو نگر نگم دوارا بل پریشک کیے جا چکے ہیں فیلہار بلوٹین میں اتنا ہی نمازکار موسیقی